کارڈیالوجی ہسپتال بہاولپور میں عدویات کے قلت پچاس فیصد عدویات کی کمی ہونے سے مریض خوار دل بلڈ پریشر اور گیسٹو میں استعمال ہونے والی عدویات نایاب شہریوں کا کہنا ہے مارکٹ سے مہنگی عدویات خریدنے کی سکت نہیں اے ایم ایس کے مطابق عدویات کی قلت نہیں سیاسی میدان نئی پارٹی کا پہلا امتحان نستحکام پاکستان کا جہانیہ میں بڑا چلسہ چیئرمن جہانگیر ترین کا کارکنوں سے خطاب پسماندہ علاقوں میں ترقی کی نویت سنا دی پاکستان کو مثال ملک بنانے کے لیے کارکنوں کا ساتھ مانگ لیا کہا ہر شعبے میں تبدیلی لانے کا منصوبہ ہے مسائل کو حل کر کے ملک کو عظیم بنائیں گے ہم تمام لوگ جنہوں نے یہ دس سال پہلے ایک سفر شروع کیا تھا ہم ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں ہم نے وہی جو سفر شروع کیا تھا اس کو امپائے تکمیل تک پہنچائیں گے ہم نے ایک ایک غریب کا حال بطر کرنے نوکرییں دینی ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی کا جہانیہ میں پہلا پاور شو پارٹی صادر علیم خان کا جلسہ عام سے خطاب ساسی مخالفین پر تنقید کے نشتر چلائے کہا پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریوں کے وعدے کہاں گئے کئی بار اقتدار میں رہنے والے آج بھی موقع مانگ رہے ہیں اقتدار ملنے کی صورت نے بارہ ایکر تک کے کاشتخاروں کو مفت بجلی دینے کا بھی اعلان تمام لوگ جن کے پاس گھر نہیں اپنے ان کے لیے اپارٹمنٹ بلڈنگیں شہروں میں بنیں گی اور یہاں پہ آپ کو تین ملہ پلانٹ دیے جائیں گے سرکاری اراضی پڑی ہے یہ غریبوں کے لیے ہے ووٹ قومی ذمہ تھاری ملک میں الیکشن کی تیاری ووٹ کے اندراج اخراج منتقلی اور کوائف کی درستگی چھٹی کے باوجود جنوبی پنجاب میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کھلے رہے ووٹ منتقلی اور اندراج شنافتی کارٹ پر درج پتے کے مطابق کیا گیا موسم سرما کی آمد سوئی گیس کی لوٹ شیڈنگ میں زور پکڑ گئے مولتان میں قدرتی ایندھن کوئلے اور لکڑی کا کاروبار بھی چمک اٹھا مانگ میں اضافہ ہوتے ہی قیمتیں بھی بڑھ گئے کوئلہ چار ہزار اور لکڑی چودہ سو روپے فی من فروخت ہونے لگے دورج حدید نے لائبریری کی قدروں اہمیت کم کرتی میوسیپل پبلک لائبریری مولتان خستہالی کا شکار قدیم سرکاری لائبریری انتظامیہ کی غفلت کا مو بھولتا ثبوت سینکڑو نایاب کتب ردی میں تبدیل فرنیچر اور علماریوں کے شیشے ٹوٹ پوٹ کا شکار شہریوں کے مطابق لائبریری کا ماحول پرسکون مگر سہولیات کا فکتان جلال پورپیر والا میں ای لائبریری کا منصوبہ فنڈز کی ادم فراہمی آڑے آگئی منصوبہ زیر التباس سات سال میں مارت کا صرف چالیس ویسد حصہ ہی تعمیر ہو سکا تلبہ لائبریری کی سہولت سے محروم حکام بالا سے فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ دیرہ غازی خان میں لاری اٹا روڈ کی تعمیر میں تاخیر ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا بارش آنے کے بعد کئی کئی دن تک پانی جمع رہتا ہے خستہ حال سڑکی وجہ سے گاڑیاں بھی کھٹارا بن گئے مولتان کا نواپر روڈ چار سال سے خستہ حالی کا شکار زلی نائب امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں پچاس کروڑ روپے بجٹ کے باوجود کام شروع نہیں ہو رہا حضوری باغ روڈ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سڑکوں کی فوری تعمیر کا مطالبہ محال میں فیسکیو عملے کی طرف سے غلط ریڈنگ کا انکشاف سارفین کو مبینہ طور پر ہزاروں یونٹس کا ریلیف دیا گیا گوگس میٹروں کے ذریعے غلط ریڈنگ کی گائی ایکسین اور ایس ڈیو بھیرہ سب ڈیویزن کی معتلی کے احکامات نئے کرایا نامے پر عمل درامت نہ کروانے والوں کے خلاف کاروائی میوسیبل کمیٹی کوٹ عدو نے اناسی دکانیں سیل کر دی اسسسٹنٹ کمیشنر کے مطابق سیکیٹری بلدیار کی ہدایت پر رینٹ کا جائزہ لیا گیا مارکٹ کے مطابق نئے کرایا نامہ سب پر لاغو ہوگا ترقیوں انفرسٹرکچر کی اپگریڈیشن کے لیے کمیشنر ملتان متحرے کامر خطر کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبہ بارے جائزہ اجلاس چیٹرن ہسپتال اوپیڈی کی اپگریڈیشن اکتیس دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم نشتر ٹو ہسپتال کی تکمیل کے لیے اکتیس دسمبر کی ڈیڈ لائن شجاہ بعد ریلوے پھارٹک پر فلائی اوور کی تعمیر کا آخاز آٹھ نئے پارک بنانے کی سکیم حکومت پنجاب کو بھیجوا دی گئے قائم اکام ڈی سی ڈی جی خان کام چوروں کے خلاف متحرے سرکاری دفاتر کی انسپیکشن سٹاف کی حاصلی چیک کی تحصیل ہسپتال جلالپور پیر والا میں طبی سہولیات کی انسپیکشن مریضوں سے ملاقات تدویات کاریکارڈ چیک کیا جاری ترقیاتی منصوبوں کو فاری مکمل کرنے کا حکم ونڈش کے خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی کمیشنر ملتان انجینئر آمر خٹک کی زیر صدارت اجلاس پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو فیلڈ میں رہنے کے احکامات ڈیویٹی کمیشنرز کی مختلف امور باریں تفصیلی پرک لیں ڈیویٹر اغازی خان احمد مہیدین کا تونسا شریف کا دورہ سٹی پارک میں کھلی کا شہری کا انعقاد سائلین کے مسائل سنے رکشا چوری پر مزدور کو جیب سے تیس ہزار اوپے دیئے قبضے کی سرگرمیوں پر ڈی ایس پی کی سرزنش جواب طلب کر لیا بہاولپور میں گلز کائٹ کے زیر احتمام کیمپ ملتان ڈیراغلدی خان اور وحاری کے طالبات کی شرکت سبائی کمیشنر سروت حامد کا کہنا تھا کیمپ کا مقصد بچیوں میں صلاحیتیں ازاگر کرنا ہے بچیوں کو معاشرے کا فال رکن بنانا خواہش ہے سپیریئر کالج بہاڑی کے زیر احتمام تقریری مقابلے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے طلبہ نے بھی حصہ لیا طالبات نے انگلش اردو اور پنچابی میں تقریریں کی پوزیشن ہورڈر بچوں کو انامات دیکھا ہے شیخ سید میڈیکل کالج رحمیر خان نے کرکٹ گالا سج گیا گرینڈ ہیلتھ علائنس کے زیر احتمام ڈاکٹر جام مظہر نے افتتا کیا بارہ ٹیموں کے شرکت ایونٹ دس روز تک چاری رہے گا باتے ٹیم کو انامات بھی دیا جائیں گے خصوصی بچوں کو بھی تفریح کا حق رحمیر خان حاصل پور کے خصوصی سکولوں میں سپورٹس کالا کرکٹ بیٹمنٹن اور پوٹبال سمیت دیگر مقابلے خصوصی بچوں نے کھیلوں میں حصہ لیا اور مہنگائی نے شہریوں کو مطروق اشرا کی طرف مائل کر دیا سٹین اور شیشے کے برطن مہنگے ہوئے تو مٹی کے برطنوں کی یاد آئی پورے والا میں مٹی کے برطنوں کی مانگ بڑھ گئی شہریوں کا خلیداری کی طرف رچھان مٹی کے برطن صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہے موسیقی